مجلس 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 پہلے برے بندے پھر نیک بندے دنیا میں بہت طرح کے یہ بندے جو ہیں انہی طرح طرح کے بندوں کی جو کٹیگری ہے یہی انسان کے لیے باعث عبرت ہے کبھی بھی اکسانیت جو ہے ترقی کا سبب نہیں بنتی ہے اگر دنیا کے سارے لوگ سروت مند ہو جائیں امیر ہو جائیں تو امیری کی کوئی قدر نہیں رہ جائے سارے غریب ہو جائیں تو امیری کیا ہوتی کوئی کیا جانے گا سارے اچھے ہو جائیں لوگ پوچھتے ہیں اللہ تعالی نے شیطان کو خلق قائے کیا کتنا پریشان کرتا ہے بدبخت شیطان کس قدر پریشان کرتا ہے ہم لو نماز نہیں پڑھنے دیتا دل میں اچھے خیال نہیں آنے دیتا نیکیاں نہیں کرنے دیتا مشکلات پیدا کرتا ہے اللہ نے شیطان کو پیدا نہ کیا ہوتا شیطان نہ ہوتا تو ہم سب لوگ اچھے ہوتے تھے یہ شیطان کو پیدا کر کے اللہ میں نے کہا کہ ہم کو مشکل میں ڈال دیا ہے نہیں اللہ تعالی نے شیطان کو خلق کر کے ہم سب کو مقام امتحان رکھا ہے کہ دیکھیں ہم کتنے اللہ کے بند ہیں کتنے شیطان کے بند ہیں بندگی تو ہم کو کرنا آتی ہے لیکن کس کی بندگی کرنے آتی ہے تو اگر شیطان نہ ہوتا تو ہمارا امتحان کیسے ہوتا تھا تو دنیا میں بہت طریقے کے بندے ہیں یہ جو مجلسیں پانچ دن پڑھی گئی ہیں اور آج پانچی جو مجلس ہے اس میں کوشش یہ تھی کہ اللہ تعالی کے جو خاص بندے ہیں ان کے صفات کو آپ کے درمیان بیان کیا جائے اور یہ بیان کر کے صرف یہ نہیں کہ بیان کر دیا گیا میں نے بیان کیا آپ نے سن لیا اور تبرک لے کے گھر نہیں اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر عباد الرحمن کے صفات صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں احجیز میں پھر ارز کروں گا یہ بات بار بار تقرار ہوئی چاہیے کہ فرش اعظہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے مجلس حسین آدمی کو انسان بنانے کے لیے ہے بندے کو بندہ بنانے کے لیے ہے بندے تو سارے ہیں لیکن جس دن فرش اعظہ پر بیٹھنے والے بندے اور چوک میں ٹہلنے والے بندے دونوں میں فرق ہو جائے وہ جن مجلس کا فائدہ نمدار ہو جائے گا باوازِ بلند سالباد تو فرش اعظہ ہمیں بندہ بننا سکھائے کس کا بندہ شیطان کی بندگی سے نکل کے خدا کی بندگی رحمان کی بندگی عباد الرحمان بارہ سفات سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 75 تک اللہ تعالی نے عباد الرحمان کے بارہ سفات بیان کی ہے ان بارہ سفات میں سے ہمارے اندر کون کون سے سفات پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر سفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے میں پھر اس بات کو عرض کر دوں کہ ہم اپنے کو خیال رہے کہ ہم ہیں کون ہم خود فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم خود کو بھول جاتے ہیں ہم جب خود کو یاد رکھیں گے ہم کون ہیں تو پھر ہم اپنے کو کنٹرول میں رکھیں گے ایک نوجوان جب گالی بکنا شروع کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ ہم کو اسی موسیعہ حسین کہنا ہے ایک نوجوان جب کچھ کو برا بلا کہنا شروع کرتا ہے قیبت کرنا شروع کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ موسیعہ کے چاہنے والے ہیں ایک نوجوان جب گناہ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ مالی کے ماننے والے ہیں ہم خود فراموشی کا شکار ہوتے ہیں تو گناہ میں اپتلا ہوتے ہیں عزیز ان مجلسوں میں آکے چالیس دن ہو گئے پچاس دن ہو گئے دو مہینہ آٹھ دن مجلسے ہوں گی ان مجلسوں میں آکے کم سے کم اتنا تو سیکھ رہے ہیں کہ اپنے کو پہچان لیں ہم کون ہیں ہم حسین والے ہم علی والے ہیں جب حسین والے ہیں علی والے ہیں تو وہ کام نہ کریں جس سے علی خوش نہیں ہوتے حسین خوش نہیں ہوتے باوازِ بلند سالباد بس ایک سال مجلسے اس لیے کی جائیں کہ ہم خود کو یاد کریں کہ ہم ہیں کون ہماری نسبت کس سے ہے ہم کس سے منصوب ہیں اور جب ہم خود کو پا لیں گے ہم ہیں کون پھر انچان مولای کانات کیا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہم خود کو بھولے ہوئے ہیں اپنی اہمیت کو بھولے ہوئے ہیں اس لیے بعض اوقات ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو ایک شیعہ کیا ایک محب کیا ایک مولا کے چاہنے والا کیا ایک انسان کی سطح سے بہت نیچے ہوتا ہے انسان خود کو یاد رکھے کہ میں کون ہوں تو انسان وہ کام نہیں کرے گا جو اس نسبت کی شایعہ نشان نہ ہو لہذا ان مجالس کے ذریعے سے میرا یہ پیغام ہے آپ لوگوں تک کہ ہم کیا کریں اپنے خود کو یاد رکھے کہ ہم کون ہیں ہم عباد الرحمن ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہی توجہ یہی توجہ انسان کو بہت سارے گناہوں سے روکتی ہے ہم جب جھوٹ بولنا شروع کریں مولا امام حسین علیہ السلام تو اسلام ہیں ایک شخص آتا ہے آپ کی خدمت میں اور کہتا ہے مولا بہت گناہ کرتا ہوں میں اور میں گناہ پر کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جن کے زبانوں پر گالی ہے اسی ہے کہ جیسے ہمیں زبانوں پر دعائیں ہیں ہاں وہ فلو فلو میں گالی وقت دیتے ہیں ایسا ان کو پتہ بھی ہم نے گالی وقت دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہم غیبت کر رہے ہیں وہاں کہتا ہے آقا میں گناہ بہت کرتا ہوں اور گناہ پر کنٹرول بھی نہیں کر سکتا ہوں میں کیا کروں بہت سے لوگ ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ پر کنٹرول بھی نہیں ہے اللہ اکبر ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں نا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے بلاغت الحسین جس طرح نحضر بلاغہ ہے اسی پیٹرن پر یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے سارے خطبے اس کے بعد آپ کے مکتوبات جو اپنی لیٹر لکھیں ہیں اور پھر آپ کے اقوال لیں شوٹے اقوال کلمات قصار اس سال ایام اعظام ہے ہماری یوٹیوب چینل پر ہم نے ان سے کلمات قصار سے حدیثیں ڈالنی شروع کی ہیں کہتے ہیں آگے پوچھتا ہے مولا میں بہت گناہگار ہوں اور گناہ پر کنٹرول نہیں کر پتا ہوں کیا کروں سنیے غور سے ایران حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں تجھے پانچ چیزیں بتاتا ہوں جا جو دل چاہے گناہ کر جا جو دل چاہے گناہ کر امام نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا رزق نکھا اور جو چاہے گناہ کر اللہ کا رزق نکھا اور جو چاہے گناہ کر کون ہے دنیا میں جو اللہ کے رزق سے انکار کر دے مَا مِن دَابْتِنْ عَلَى الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا دنیا میں جو بھی رنگنے والی چیز ہیں ان سب کے رزق کے جمداری اللہ کے اوپر ہے سب اللہ کا رزق کھاتے ہیں جب اللہ کا رزق کھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں کہا جی آگا پھر امام نے فرمایا کہ اللہ کی حکومت سے باہر نکل جا اللہ کی حکومت سے باہر نکل جا اور جو دل چاہے گناہ کر اے عزیز انسان کہا جائے گا جہاں انسان جائے گا وہاں اللہ کی مملکت ہے مولا اے کائرات دعا قبل میں فرماتے ہیں کہ لا يمکر الفرار من حکومت اے میرے معبود تیری حکومت سے فرار کہیں ممکن نہیں ہے انسان جائے گا کہاں اللہ کی حکومت میں کہاں جائے گا جہاں بھی جائے گا وہاں اللہ کی حکومت ہے امام نے فرمایا کہ اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ اور جو دل چاہے گناہ کر پھر امام فرماتے ہیں کہ جب ملک الموت تیری قبض روح کے لئے آئے تو کہہ دنہ میں نہیں جاتا دنیا میں کون ہے جو ملک الموت سے کہتے ہیں اب جو میں نہیں آتا ہوں جب ملک الموت آتے ہیں تو سب کو جانا پڑتا ہے امام نے فرمایا اگر ملک الموت آئے تو کہہ دو ہم تمہارے ساتھ نہیں آتے اس کا جو دل چاہے گناہ کرو پھر امام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے تو کہہ دو میں نہیں جاتا روز قیامت کسی کا اختیار نہیں ہوگا کہ ہم جائیں گے ہم نہیں جائیں گے کوئی بالاختیار نہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا ہوندے مو گرا دیا جائے گا امام فرماتے ہیں یہ چار چیزیں ہیں اگر تم اس سے بچ گئے تو جو دل چاہے گناہ کرو نہ انسان اللہ کے رزق سے بچ سکتا ہے نہ اللہ کی حکومت سے بچ سکتا ہے نہ ملک الموت کو ٹھال سکتا ہے نہ جہنم میں ڈاز ہوتا ہے یہ کہاں اے عزیز جب ہم انسان اس مرحلے میں ہیں کہ اپنے کو کچھ اختیار نہیں ہے تو کم سے کم خدا کی بندگی اختیار کریں اور اس کام کو انجام دیں جس سے خدا راضی ہوتا ہے کب کریں گے وہ کام ہم کب ہوں گے اللہ کے بندے ہم آج اس خمسے کی آخری ملس ہیں آج یہاں اس فرشدہ سے اللہ سے وعدہ کیجئے اے حسین اے میرے مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بننے کی کوئش کروں گا اور اللہ کی نافرمائی نہیں کروں گا دل میں کسی کے لئے بلے خیال نہیں رکھوں گا کسی کو پریشان نہیں کروں گا کسی پر تحمت نہیں لگاؤں گا کسی کی غیبت نہیں کروں گا یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو اللہ کے نزدیک کرتی ہیں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے ملس ہو رہی نا ملس ہو ترہ کی ہوتی ہیں ایک ملس ہو ہوتی ہے دھواندھار تقریح ہو رہی آپ سننے ختم ایک بات ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں آپ سے کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیے آپ سے کہتے ہیں گاری نہیں پکیے آپ سے کہتے ہیں حرام نہیں کھائیے آپ سے کہتے ہیں نماز خزانی کیجئے تو کچھ دیر انسان کہتا ہے ہاں یا رب ہم کوئی صحیح ہونا چاہیے لیکن کچھ دیر انسان راستے پر آتا ہے اور اس پر جب یہاں سے جاتا ہے تو شیطان پھر لگ لیتا ہے انہو لکم عدو و مبین شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تمہارے ساتھ کبھی تم کو چھوڑ کر نہیں دے گا آخری قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو شیطان آتا کہتا ہے اکفور کافر ہو جا اسی لئے حکم شرعی ہے کہ جب انسان مرنے لگے احتضار کا عالم ہو تو جو لوگ زندہ ہیں وہ مرنے والے کے قریب آئیں اور اسے کہیں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ اس لئے کہ اتھر شیطان لگا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کافر ہو جا کافر ہو جا میں تجھے بچا لوں گا اگر ہم نے اس کو تلقیر خیر نہیں کیا نیک عمال کی تلقیر نہیں کیا نیک کلمات کی تلقیر نہیں کیا تو شیطان بہکا لے جائے گا دم مرگ تک شیطان جو ہے وہ کبھی ہم سے مایوس نہیں ہوتا ہے اے عزیز اللہ کے نیک بندے بندے کی کوئش کیجئے میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا عباد الرحمن اللہ کی بندے کون ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے عباد الرحمن میں ایک کر کے گناہ دوں تاکہ جو باتیں پہلے ہو چکی ہیں وہ اللہ کے عباد الرحمن کی پہلی صفت کیا ہے اللذین یمشون علی الارض ہون جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے ہیں غرور نہیں کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے ہیں یاد رکھیے آپ کو جو بھی متقبر ملے سمجھ لو یہ شیطان کا بندہ ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے جو تکبر کرنے والا ہے بعض مقبض بڑا پیسہ ہے کسی کو خاتے میں نہیں لے گی آتے ہیں بڑی دولت ہے بڑا اقتدار ہے بڑی پوشٹ ہے نہیں یاد رکھیے سب سے بڑی پوشٹ اللہ کی بندگی ہے تو عباد الرحمن کی پہلی صفت کیا ہے اللہ دین یمشون علی الارض ہونہ جو زمین پر اکڑ کے نہیں چلتے ہیں توازو کرنے والے ہیں وَإِذَا خَاتَبْهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا دوسری صفت یہ ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے ملتے ہیں تو ان سے بحث نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں قَالُوا سَلَامَا اور ٹھیک ٹھیک ہے جاہلوں سے بحث نہیں کرنا جاہلوں سے کبھی بحث جاہل کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ہم ہارنے لگے ہیں تو گالم گلوچ پہ اتاراتا ہے اور آپ کا سب سے بڑا نقصان ہی ہے کہ جاہل سے بھیڑیں گے تو داری سننا پڑ جائے گی وَإِذَا خَاتَبْهُمُ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا دوسری صفت تیسری صفت یہ ہے تیسری صفت عباد اور رحمان کی یہ ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں کیسے سجدے اور قیام میں نماز شب کے پابند ہوتے میں پھر کرو نوجوانوں سے اے نوجوانوں نماز شب پڑھنے کی کوشش کرو ہمارے امام زمانہ نے بار بار تعقید کی ہے نماز شب کی یاد رکھئے جوانی میں نیند کو قربان کر کے نماز شب پڑھنے کی بہت قیمت ہے بڑاپے میں جب نیند نہیں آ رہی ہے رات بھر کھانس رہے ہیں بیڑی پی رہے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے تو جلو نماز شب پڑھ لیتے ہیں اس نماز شب میں کوئی دم نہیں ہے دمدار نماز شب وہ ہے جو جوانی میں نیند کو قربان کر کے پڑھی جائے ہم کب بنیں گے اللہ کے بندے ہماری جوانیاں تو اسی نکل جاتی ہیں رات میں سو کے وارس اپ پہ گزر جاتی ہیں ہماری جوانیاں اللہ کی عبادت میں کب گزریں گی تو تیسری صفت کیا ہو گئی نماز شب کی پابندی اے عزیز اگر آپ ایک مجلس کے فیض سے نماز شب کے پابند ہو جاتے ہیں تو آپ کی پوری ازاداری قبول ہے انشاءاللہ کوشش کیجئے نماز شب تین دکہ سے شروع کیجئے دور کا شفاہ کرے گا کچھ دن قضاء پڑھئیے پھر کچھ دن نماز شب پہلے اٹھنے کوشش کیجئے آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ پھر وہ پھر آپ یا حسین جب کہیں گے نا تو اس یا حسین کہنے کا لطفی الگ ہوگا جو حسینیوں کا کہنا ہے ورنہ تو سب یا حسین کہتے ہیں ہمارے پاس آزم گھر میں ایک انجمن ہے حسینی دل اہلِ حنود کی ہندووں کی ہے ورزار ہمارے انجمنات ہی ماتم کرنے کے لئے یا حسین سب کہتے ہیں لیکن نماز سب پڑھ کے یا حسین کہنے والوں کے یا حسین کی شان ہی کچھ اور ہوگی باوازی بلند سلوات تو تیسری صفت کی ہو گئی کہ وہ نماز سب کے پابند ہوتے ہیں عباد الرحمن کی چوتھی صفت کیا ہے وہ دعا کرتے ہیں پالے والے ہم سے عذاب جہنم کو دور کر دے ہم سے عذاب جہنم کو جو عباد الرحمن ہیں ہم لوگ بڑے و تمہین ہیں جنت ہمارے لئے بٹ گئی ہے لیکن جو عباد الرحمن ہیں وہ جہنم کی عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اسلام میں دو چیزیں ہیں ایک خوف ہے اور ایک رجا ہے اے عزیز نہ انسان کو اتنا خوف دا ہونا چاہیے کہ اللہ سے مایوس ہو جائے نہ اتنا امیدوار ہونا چاہیے کہ انسان گناہی کرنے لگے چھٹے امام امام جعبر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے آگے کہتا ہے کہ مولا آپ کے کوئی چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارے گناہ کرنے میں کیا مشکل ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے امام نے فرمایا پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں اس لیے کہ ہمارے چاہنے والے اتنے بے وقوف نہیں ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ رحمان ہے رحیم ہے جاکہ ان سے کہہ دو وہی اللہ جبار بھی ہے اور قحار بھی ہے ایسے کام نہ کرو کہ اللہ کو اپنے جبر اپنے قحر کا استعمال کرنا پڑے لہذا جو عباد اور رحمان ہیں وہ خدا کے خدا کے عذاب جہنم سے ڈڑتے رہتے ہیں انہا عذاب ہا کانا غراما کیا اللہ کا عذاب کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے انہا ساعت مستقر و مقاما اور جہنم بہت بری جگہ ہے بہت بری جگہ ہے اب یہ قصہ انشاءاللہ پھر کبھی کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جنت وہ جگہ ہے جہاں سے آدمی نکالا نہیں جائے گا لیکن جہنم وہ جگہ ہے جہاں سے انسان نکالا جائے گا بہت سے لوگ ہیں جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے دس بیس پچاس سال وہاں جلیں گے پھر جب ان کے ٹائم پورا ہو جائے گا تو نکالے جائیں گے پھر ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے چلو جنت میں ٹھیک ہے لہذا جہنم بہت بری جگہ ہے انہا سات انہا سات مستقر و مقاما والذین ایدان فقولا بھی اسرفو پانچوی صفت یہ ہے کہ جب وہ انفاق کرتے ہیں تو اس میں افرات و تفریت نہیں کرتے ہیں سو روپیاں ملے تھے اللہ کے راہے پھر اٹھا دیئے پھر مانگتے پھر رہے ہیں نہیں یہ کام نہیں یہ کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک خوب اس کا والذین اللہ ایدونا معاللہ اب یہاں سے عباد الرحمان وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کا شک نہیں کرتے ہیں ولا اقترون نفس اور کسی نفس کو قتل نہیں کرتے ہیں یہاں پہ بات بہت ساری سرکرکل موقع نہیں مل سکا قتل نفس کیا ہے ولا اقترون نفس اللہ تی حرم اللہ اللہ بالحق ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو قتل نفس کرتے ہیں کون ہیں کون کسی کو قتل کرتا ہے اے عزیز آج ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسپتالوں میں جا کے دوائیاں کھیرا کے اپنی بیویوں کو اسقات حمل کرتے ہیں یاد رکھیں میں پھر اس مجمع کو عرض کر رہا ہوں اور اپنی بیویوں تک بات کو پہنچائیے بہت سے لوگ جراتیں کرتے ہیں بچہ آگیا پیٹ میں ہمیں نہیں چاہیے کیا کرتے ہیں جا کے اس کو جو ایسا کام کرتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں حرام کرتے ہیں قتل نفس کرتے ہیں وہ قاتل ہیں روز محشر یہ بچے دامن پڑھیں گے تو بھاگے راستہ نہیں ملے گا لیکن ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں اور پھر اس کے احکام بہت سارے ہیں یادا قتل نفس جائز نہیں ہے کتاب ہماری ہے اسلامی زندگی اس میں لکھا گیا ہے کہ بچہ اگر ایک ہفتے کہو دو ہفتے کہو ایک مہنے کہو دو مہنے کہو تین مہنے کہو تو اس کا کفارہ کیا جرمانہ ہے اس کا اگر بچے میں جان پڑ گئی ہے تو ایک آدمی کا جرمانہ ہے ایک آدمی کا جرمانہ کتنا ہے سو اوٹ ہے حالت خراب ہو جائے گی ہم کتنے آسانی سے گناہ کر لیتے ہیں وَلَا يَزْنُون اور عباد الرحمن کبھی زنا نہیں کرتے ہیں اللہ اکبر عباد الرحمن کبھی بارے دیگر صلوات لہذا جو عباد الرحمن ہیں وہ کبھی زنا نہیں کرتے ہیں اے عزیز کتنا براک انہو کانا فاہشا سورہ بنی صلوات کہا گیا ہے زنا کے قریب نہیں جاؤ آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج میں برائییں جو پھیل لئی ہیں ایک ایک گھر میں جا کے دیکھئے ایک ایک گھر میں کتنے مسائل ہیں گھروں کے اندر ان فیملی کے مسائل کو کون اٹھائے گا کس مجلس میں بیان کیا جائے گا آج میں پھر ارد کروں ہمارے پاس اپنے بچوں کو جمع کر کے کب ہم کہیں گے میرے بیٹے تم حسین والے ہو تم گرر فرینڈ نہیں رکھ سکتے اسلام میں گرر فرینڈ کا سسٹم نہیں ہے اپنی بچیوں کو جمع کر کے کب ہم کہیں گے کہ تمہارے ہاں بوائی فرینڈ کا سسٹم نہیں ہے تم فاطمہ والی ہو آج ہم نے مجلسیں بہت کر دیں لیکن اپنی بچیوں کو فاطمہ سے قریب نہیں کیا ہم نے مجلسیں بہت کر دیں لیکن اپنے بچوں کو علی سے قریب نہیں کیا حسین سے اشنانجی کرایا آج آگے دیکھئے زمینی حقیقت کی ہے اب آپ کہیں گے مرس یہ بات ارز کر رہے لیکن اب کہاں کہی جائے کہاں ملیں گے آپ سننے کے لیے یہ حسین کا فیض ہے کچھار لوگ جمع ہوتے باتیں سننے کے لیے ورنہ کوئی جمع ہوگا کوئی نہیں ملے گا آج بچہ ذرا تیرہ سے چودہ سال کا ہوتا ہے اس کا دل دھڑنا شروع ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے یہ کیوں ایسا ہے سوشل میڈیا ہے وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے جو دیکھ رہا ہے وہ برائی کرنے کی کوئیش کر رہا ہے میں کیا ارز کروں باتیں بہت ساری ہیں میں کیا ارز کروں لیکن یاد رکھی ایزانی کا ہمیں قدر ہم حسین والے ہیں ہم اگر اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے ابھی سے کہ تم حسین والے ہو تم علی والے ہو تم کربلا والے ہو تمہارے ایسی سٹم نہیں ہے تو کل کو جہور آئے وہ ہوگا اور یاد رکھیے کہ جو آگ لگی ہے وہ سب کے گھر پہنچے گی لگے کہ یاد تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہ نہ سمجھئے کہ آج ہی ایک گھر کی مسئلہ ہے یہ سب گھر کا مسئلہ ہوگا دیکھ کیوں ایسا ہو رہا ہے مجھے واقعہ ماتم کسرس سے ہو رہا ہے نیاز کسرس سے ہو رہی ہے علم نکل آئے جگہ جگہ تک ان سب تمام کی باوجود ہمارا ایک لڑکا جا کے ایک ہندو لگی بلے کے چلا رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے ایک لڑکی سنجھے لگا چلی جا رہی ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہاں کمی ہے اے عزیز اگر ہم میں پھر از کروں اگر ہم حسین سے قریب نہیں کریں گے اپنے بچوں کو جو انجام ہو رہا وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ کب ہوگا کب کانفرنس ہوگی اپنے نوجوانوں کو جوان کرنے کے لئے میں حیدر آباد سے آکے یہاں پہ کانفرنس رکھوں تو سادس ہو جاتا لوگ اس کو سادس کہتے ہیں میں وہاں سے آکے کلاس رکھوں اور لوگوں کو دین بتاؤں اور رات میں وضو کر کے سونے کی تاقید کروں تو سادس ہو جاتی ہے آپ کب کریں گے سب کے گھر میں جوان لڑکیوں جوان لڑکیاں ہیں یاد رکھئے یہ قصہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ جا کے دیکھئے کون جواب دے گا اس کا پورا سماج میں نے ایس کیا کہ روزے محشر ہم دو طرح کے ڈنڈے کھائیں گے ایک ڈنڈا پرسنل نماز نہیں پڑتی یہ ڈنڈا روزے نہیں رکھے نماز نہیں پڑی روزے نہیں رکھے یہ گناہ کیا وہ گناہ ایک ڈنڈا ہوگا سوشل سوشل لڈڈا وہ ہے کہ سماج کے اندر برائیاں پھیلتی رہیں اور آپ خاموش بیٹھے رہے یاد رکھئے گناہوں پر خاموش رہنا بھی گناہوں کی تائید ہے پڑھتے ہیں جانت لان اللہمتن قطنت کا ولان اللہمتن ظلمت کا ولان اللہمتن سمیت بنا لے گا فرادیت بے اس پر بھی لانت جس نے اس جرم کو سنا اور خاموش رہا آج ہمارے سماج میں کسی کے ہاں کوئی غلطی ہوئی کوئی بچہ گناہ میں ڈوبا اور ہم خاموش رہے راضی رہے تو یاد رکھئے اس درنا میں ہم بھی گناہ کے برابر کے شریک ہیں کون آگے بڑھے گا کب مرد پیدا ہوگا ہمارے یہاں اے عزیز دل بہت جلتا ہے ہم جب سماج کے حالات کو دیکھتے ہیں بچے بے روزگار ٹہل رہے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے لڑکیاں بے حجاب روڈ پہ گھوم رہی ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے دس سال بارہ سال کی بچے پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہ اس کو نماز کی قضاء کچھ بھی نہیں بچے نماز نہیں پڑھے نماز لینے کو کوئی فکر نہیں ہے یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے یہ محلے محلے جو گرل فرینڈ بوائی فرینڈ سٹم چلنا ہے یہ کون جواب دے گا اس کا یہ پیار محبت چل رہی ہے یہ کون جواب دے گا میں تو کہتا ہوں آپ قیم پر رکھیے ایک قیم پر رکھیے نوجوانوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے چلو آکے تم بتاؤ نام لکھاؤ اپنا کہ تم کس سے محبت کرتے ہو کس سے محبت کرتے ہو بلاؤ اور پھر اس کا پورے سماعت کی ذمہ داری ہے جس سے محبت کرتے ہو تو اسے شادی کر لو بدنامی نہیں اسلام میں اصلاً اسلام میں یہ جو رابطے ہوتے ہیں یہ جو آپس کے رابطے ہوتے ہیں غیر مشروع رابطے ہوتے ہیں اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے کیا ہوا ہے ایک فون ہاتھ میں اور میسے چلنا شروع ہو گیا ہے آیت اللہ سیستانی کا فتوہ ہے کہ کسی نامحرم لڑکی کا کسی نامحرم لڑکے سے کسی نامحرم لڑکے کا کسی نامحرم لڑکی سے چیٹنگ کرنا جائز نہیں ہے کتنا ناجائز کام ہو رہا ہے ہاتھ میں فون ہے انڈرائیٹ فون ہے اور انٹرنیٹ ہے اور چیٹنگ ہو رہی ہے ہی ہیلو ہائی سے بات شروع ہوتی ہے آئے لویو پہ ختم ہوتی ہے یہ کون لوگ ہیں میرا سوال یہ کہ کون لوگ ہیں کیا یہ علی کے چاہنے والے نہیں ہیں کیا یہ فاطمہ کی کنیزیں نہیں ہیں اگر ہیں تو اپنے کو سمجھیں اپنے کو سمجھیں اسلام میں ہمارے اس عمل سے یاد رکھئے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ خوش نہیں ہوں گی مولا علی خوش نہیں ہوں گے زنا کے مطلب سے نہیں کہ انسان جو ریپ کرے جا کے زنا یہ بھی ہے کہ جو ہمارے اہل بیت نے کہا ہے اس کے خلاف جانا ان آنکھوں کو کتنی بات میں کہوں آپ کو جا کے دیکھ لیجئے آج لڑکیاں ہمارے پاس ان کے پردے نام کا کوئی چیز نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنے کو جسم کو ایک کپڑا پہن لیا کور کر لیا کافی یاد رکھے ہجاب جسم کو کور کرنا نہیں ہے ہجاب اپنی زینت کو چھپانے کا نام ہے کیا کہوں میں اب ہم آج آج کی بات ہے کتنی مرتبہ یہ کہا گیا ہمارے ہاں بچے کی پیدائش سے لے کے بڑے ہونے تک ہم مثلا بے دین لہتے ہیں اسلام کی شریعت یہ ہے کہ بچہ جب کسی عورت کے ہاں پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس پیدائش کے بچے کے نمے دن عورت مسلے پر ہو لیکن آج ہم نے اپنی عورتوں کے لال کتاب کے حکام ہم کو مستحقم پکڑ لکھا ہے کہ جب تک چالیس دن نہیں ہو جائیں گے ہم پاک نہیں ہوں گے اسلام کہہ رہا ہے پاک ہیں ہم کہہ رہے پاک نہیں ہیں اس کا بات سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہی کہ اے اللہ تم کو شریعت نہیں معلوم اے رسول تم کو شریعت نہیں معلوم شریعت ہم سے سیکھو اس کا مطلب اللہ رسول مقابلے میں کھڑا ہونا ہے ایک عورت کو گیارہ ہمیں دن مسلے پر ہونا چاہیے ابھی آج میری صاحبہ کے بات ہوئی بچہ پیدا ہوا ہے ابھی آج پندرہ دن ہو گئے بچے کو غسلے ولادت نہیں دیا گیا کونسا دین نہیں ہے ہم نے دین کے مقابلے میں دین بنا لیا ہے ہم نے وہ جرعت کی ہے اللہ رسول کو قائدہ نہیں معلوم ہم کو معلوم ہے جب تک چالیس دن نہیں ہو جائیں گے اب میں نے سوال کیا اسلام کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو گیارہ میں دن آپ کیا کریے نماز پڑھئے اب چونکہ آپ کے چالیس دن کے سسٹم ہے اب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں سنیے ہم کہاں یاد رکھئے کوئی دنیا کا کوئی نظام نہیں کہتا کہ آپ نیم کا درخت لگائیے اس میں انگور پھلیں گے ہوتا کہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم مشکل یہ ہے ہم نیم کا درخت لگاتے ہیں جب بڑا ہوتا ہے تو اس میں انگور پھلنے کے امید کرتے ہیں نہیں پھلتا ہے تو مولی صاحب کوئی دعا بتائیے مولی صاحب کوئی دعا نہیں ہے آپ نے آپ نے نیم بو رکھی ہے تو انگور کہاں سے کھائیں گے بچہ پیدا ہوا کئے دن ہو گئے گیرہ دن ہو گئے نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنے ہیں اب یہ ماں کیا کر رہے ہیں چونکہ چالیس دن کے سسٹم میں ہے یہ اب یہ ماں کیا کر رہی ہے یہ ماں نماز قضا کر رہی ہے نماز نماز قضا کرنا سنیے جاناں ہمارے اسی اپنے تشیعوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت سے ہمارے علماء ایسے ہیں جن کی ماں ان کو رات میں بھی وضو کر کے دودھ پلاتی تھی شیخ انساری کی ماں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ کڑی سردی یہاں کی سردی نہیں وہاں کی سردی جہاں برف گرتی ہے کہتے ہیں رات کی کڑی سردی شیخ انساری جب رات میں جگ جاتے تھے ان کی ماں سو کے اٹھئی ہیں تو اس سردی میں جا کے وضو کرتی تھی اور تباہ کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی نہیں تب جا کے شیخ انساری پیدا ہوتے ہیں ہمارے یہ کیا ہے ماں کو گیارہ میں دن وضو کر کے نماز پڑھنا چاہیے وضو کر کے نہیں پڑھ لی ہے نماز نہیں پڑھ لی ہے نماز کو قضاء کر رہی ہے نماز قضاء کرنا کیسا ہے حرام ہے ایک عورت مسلسل حرام کر رہی ہے اور ایسی کنڈیشن میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے آپ بتائیے کہ یہ بچہ کیسا ہوگا یہ بچہ کیسا ہوگا پھر جب بچہ بڑا ہوگا تو کوئی مولوک پاس کوئی دعا کوئی تعویز نہیں ہے بابا زبران صلوات اس کو کوئی تعویز نہیں کیوں اس لیے کی جو دودھ کیا ہے اس دودھ سے بچے کی گروتھ ہوئی ہے جس میں رچ بس گیا ہے اب اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے پھر مولوک آگے پیسے گھومیے مجھے کوئی دعا بتائیے کوئی تعویز بتائیے کوئی دعا تعویز نہیں ہے یہ ہمارا سماز ہمارے کنٹرول میں جب تک ہم دین کے مقابلے میں دین بناتے رہیں گے جب تک اسلام کے مقابلے میں اپنا قارون بناتے رہیں گے اور دین پر نہیں چلیں گے اس وقت تک ہم پرسان دیں گے آج ہمارا اس سسٹم ہے ابھی آگے گفتگو آنے والی ہے بچے کی بلادت ایسی ہو گئی کہ چالیس دن ہم گناہ کر کے اس کو دودھ پلاتے ہیں تربیت کیسی ہوگی تربیت اس طریقے سے ہے کہ جو مل جائے کھلا پیغمبر اسلام نے فرمایا اپنے بچے کی تربیت ماں کے شکم میں کرو یا رسول اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تربیت کیسی ہوگی آپ اشارت فرماتے ہیں ماں کو حلال غزہ کھلاو تاکہ بچے اچھے پیدا ہوں اور پیسے جائیے ہمارا تو پورا معاملہ خراب ہے شادیاں ہوتی ہیں شادیاں کیسے کرتی ہیں ہمارے پاس جب شادی ہوتی ہے شادی ہوتی ہے تو ہم سبتے ساتھ خون ماف ہے جو دل چاہے گناہ کرو کہاں لکھا ہے جتنی شادی ہمارے پاس ہوتی ہے کتنی شادی اسلامی ہوتی ہے جتنے آپ یقین مانئے یہی کلاس کی بات ہے یہی پہ سوڑھ سوڑتے بیٹی ہوئی تھی سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہمارے شادیوں میں شادیاں ہمارے پاس ہوتی ہیں خوشی کس کو ہوتی ہے شیطان کو خوش کر کے شادی کرتے ہیں اس کے بعد بچے پیدا کرتے ہیں حرام کر کے دون پلاتے ہیں اور چاہتے ہیں بچہ خمینی پیدا ہو جائے یہ مسخرہ بازی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ دین سے کھلواڑ ہے اور کچھ نہیں ہے سماعت کو کہا رہا ہے اے عزیز ایسی کنڈیشن میں امام زمانہ کے سپاہی نہیں پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ امام زمانہ کا سپاہی ہو تو اس کے لئے احترام کرنا پڑے گا انگور کی بیل لگائیے تاکہ انگور کھائیے رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں قصے سنتا ہوں یہیں کی بات ہی حضرگاہ کی بات ہے اب چونکہ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں یہاں کی بات ہے مرشد آباد کی بات ہے کسی سماج میں زنا ہو رہا ہے سوہردار عورت دوسرے کے پاس جا رہی ہے میں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور پھر مولا کے چاہنے والے ہیں ہم تو کہتے ہیں آپ خود کو یہ نہ کہو کہ مولا چاہنے والے ہیں ہم کو دوسری قوم بات کریں گے ابھی صویرہ ہے جس دن آنکھ کھل جائے اس دن صویرہ ہے ہمیں چاہیے انہی آزاد آلی کے فیض سے اپنے کو سمارے اپنے کو دیکھیں مشکل یہ ہے کہ ہم جب باتیں کہتے ہیں تو لوگ اگل بگل دیکھتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ایسا نہیں ہم کہتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ جو عباد الرحمن ہیں وہ زنہ نہیں کرتے ہیں زنہ کی بات نہیں ہے حتیٰ کہ کسی کو غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس سسٹم کیا ہے ہمارے پاس سسٹم دیکھنے کا بھی ہے اور دکھانے کا بھی ہے یہ شیطان ہے جو عورتوں کو لڑکیوں کو اس طرح آمادہ کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور لڑکوں کو دیکھنا ہے اے عزیز یہ آنکھیں یاد رکھئے آج ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوں ہیں دل و دماغ میں پردے پڑے ہوں ہیں گناہوں کے پردے پڑے ہوں ہیں ٹھیک وَلَا يَزْنُونَ اُمَيَّفَ وَلَّا لَقَيَا لَقَيَا سَامَا جو ایسا کرے گا وہ گناہ کو جھیلے گا اس کے بعد یُدَعَفَ الْحُلْ عَذَاب یَوْمَ الْقِيَامَة اور اس کے اوپر قیامت کے دن عذاب ڈبل ہو جائے گا جو زنا کرے گا وہ نہ کرے گا اے عزیز میں نے کل ارض کیا تھا کہ آج ہمارے پاس امبات ناگہانی زنا کی کسرت کی بنیاد کے اوپر ہے کتنی عجیب بات ہے کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اس طرح اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَعَمَلَ صَالِحًا عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ وَدْدُرُورِ کتنی عجیب بات ہے اگلی آیت کیا کہتی اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَعَمَلَ صَالِحًا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور عملِ صَالِحًا انجام یاد رکھی اللہ تعالیٰ کی حصائد میں نے پہلے اٹھ کیا تھا کہ توبہ کا سسٹم ایسا اللہ توبہ آپ لوگ کمپیوٹر جانتے ہیں نا کمپیوٹر کو کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہیں فارمٹ کرتے ہیں جب کمپیوٹر کو فارمٹ کر دیتے ہیں تو کمپیوٹر بلکل نئے جیسا ہو جاتا ہے اسی طرح سے اللہ نے ہمارے لئے توبہ رکھی ہے جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور پھر کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں قصصہ بہت مشہور ہے کہ ایک شخص ہے ایک شخص ہے ایک کشتی تری جا رہی ہے کشتی ٹوٹ گئی ایک عورت کشتی کے ایک تختے پہ پھنچ گئی اور تختہ بہتے بہتے ہیں ایک تاپو پہ جا کے ٹھہرا عورت وہاں پہنچتی ہے دیکھتی ہے اس پاس کچھ نہیں ہے کہاں جائے کیا کرے ذرا ساگے بڑھتی ہے تو اس کو ایک آدمی ملتا ہے یہ آدمی کون ہے یہ آدمی آخری گناہگار کون سا گناہ جو اس نے نہیں کیا ہے اس نے دیکھا ارے تاپو ہے جنگل ہے عورت اکیلی ہے اس شخص نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس عورت کو پکڑ لیا جب عورت کو پکڑ لیا گناہ کے ارادے سے تو عورت کانپنے لگی تو کہتا ہے کہاں کیوں رہی ہو کہلنے مجھے در لگ رہا ہے کہاں در کس بات کا لگ رہا ہے یہاں کوئی نہیں ہے کیا کہا اس نے اس نے کہا ہے ہے کون ہے میں اپنے نوجوانوں سرس کروں اے نوجوانوں جب بھی کوئی گناہ کرو تو یاد رکھو تم کبھی اکیلے نہیں ہو کبھی بھی تمہیں کہہ رہی ہو کون ہے کم سے کم تین لوگ دیکھنے والے ہیں کتنے لوگ تین لوگ کم سے کم دیکھنے والے ہیں دو کاندے پر بیٹھے ہوئے فرشتے اور ایک خدا گواہ ہے اور بعد روایتیں کہتی ہیں یہ تو ہے ہی اس کے علاوہ وہ فضا جہاں انسان گناہ کرتا ہے وہ درو دیوار گناہ ہوتے ہیں انسان کے گناہ کے کہنے لگے کہنے لگے مجھے خدا کا خوف ہے اللہ اکبر ایک جملہ اس نے کیا کہا مجھے خدا دیکھ رہا ہے ہم خدا کو ڈر رہے ہیں میں اس کے بڑے ہوئے ہاتھ رک گئے ہیں اس ایک عورت کو خدا کا خوف اتنا ہے میں کب سے گناہ کر رہا ہوں اور مجھے کبھی خدا نہیں یاد آیا اس نے اس کے ہاتھ کو چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے کہا میرے معبود میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اب آئندہ سے کوئی گناہ نہیں کروں گا سچی توبہ اس کو کہتے ہیں آپ سچی توبہ تو کر کے دیکھئے توبہ کیا عورت کو چھوڑا اپنی راہ لیا آگے جا رہا تھا کہا آگے راستے تھے اتنے میں ایک راہب ملا راہب کون ہوتا ہے جو عیسائیوں کو مولوی مولانا ملے سلام علیکم علیکم کہاں جا رہے ہیں چل دو ساتھ رہتے ہیں دونوں ساتھ چلے لگے راہب نے کہا گرمی بہت ہو رہی دھوپ بہت ہے آؤ دعا کرتے ہیں اللہ ایک عبر کا سایہ ہمارے اوپر بھیج دے تاکہ کچھ راحت ہو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو کچھ نے کہا صاحب ہماری دعا کیا ہماری آمین کہ ہم سے بڑا بتر گناہگار کون ہے ہم آمین کہیں گے تو آنے والا بھی نہیں آئے گا ہم آمین کہیں گے راہب نے دعا کیا پالنے والے ہم تیرے بندے ہیں دوب شدت سے ہے ایک عبر کا سایہ بھیج تاکہ کچھ راحت ہو اتنے میں ایک عبر کا سایہ نمودھار ہوا اور ان دونوں کے اوپر یہ عبر کیا کرنے لگا سایہ کرنے لگا اب اس عبر کے سایے میں دونوں چلے جا رہے ہیں ایک مقام کے اوپر پہنچ کے دونوں کا راستہ الگ ہوا دونوں کا راستہ راہب اس طرف چلا اور یہ گناہگار شخص کہ یہ بادل جو تھا نا یہ بادل اس گناہگار کے سر پہ چلا جا رہا ہے اللہ اوپر دوڑ کے آیا ارے تم کون تم تو ولی اللہ لگتے ہو کہنا کہا بابو میں ولی اللہ نے میں تو گناہگار میں نے بس ابھی جشت اللہ کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کی ہے راہب کہتا ہے تمہاری توبہ سچی تھی اس لیے اللہ نے تمہارے سر پر بادل قص آیا کیا ہم کب توبہ کریں گے ہم کب توبہ کریں گے ہم تو توبہ معلوم کیسے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں موہ پہ مارتے ہیں توبہ توبہ تو پھر بہارا قیبت کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں جب مچھر بیٹھتا رہا تو زور سے مارتے ہیں توبہ میں دیرے سے مارتے ہیں کم کریں گے توبہ سچی والی سچی توبہ کر کے دیکھئے اللہ آپ کے لیے رزق و روزی کے دروازے کو ایسا کھوز لے گا کہ آپ سلسل نہیں پائیں گے باوازِ بلند صلوات احزیز جس نے توبہ کیا اللہ کیا کرتا ہے اس کو جس نے توبہ کر لیا جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں کنورڈ کر دیتا ہے برائیوں کیا کرتا ہے نیکیوں میں بدل لیتا ہے وہ وقان اللہ غفور الرحیم اللہ کیا ہے غفور الرحیم ہے کب توبہ کریں گے جب ملک الموت آئیں گے تب توبہ کریں گے روایت شاید پہلے پہلے پڑی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی بھر گناہ کرے اگر مرنے سے ایک سال پہلے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا پوئی روایت اللہ بھی آخری جملہ اگر ملک الموت کی ملاقات سے پہلے توبہ کر دے گا اس لئے کہ ملک الموت دے گے تو اچھے اچھے توبہ کر لیتے ہیں ملک الموت توبہ کے دروازے سے آتے ہیں اور توبہ کا چانس ختم کر کے آتے ہیں ملک الموت کی ملاقات سے پہلے استغفار کیجئے اللہ صاحب اس لئے کہ رات میں سوتے ہیں رات میں سونے سے پہلے اے عزیز آج سے شروع کیجئے آج سے گھر جائیں گے رات میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سوچ پالنے والے میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں مر گئے رات میں تو توبہ کیے ہوئے مریں گے ہم جو پڑھتے ہیں نا بڑا ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں من ماتا اللہ حب آلے محمد ماتا شہید جو اہل بیت کی محبت پر مر جائے وہ شہید ہے ہزار چوہا کھا کے محبت اہل بیت پر یاد رکھئے جو حرام کھانے والا ہے محبت اہل بیت پر نہیں مرے گا جو سودھ کھانے والا ہے محبت اہل بیت پر نہیں مرے گا جو لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھانے والا ہے محبت اہل بیت پر نہیں مرے گا ماتا طائبہ کے مطلب کیا ہے انسان اللہ سے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے گناہ نہیں کرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں ایک آدمی غیر قانونی کام کر رہا ہے کمیاب اسود کھا رہا ہے آج مر گیا تو ماتا علیہ محمد وآلہ محمدو کہا گیا تو اس کو شہید کر دیا ہم نے دیکھئے کھا کیا رکھا ہے پیٹ میں کیا ہے حلال ہے کیا حرام ہے اگر پیٹ میں حرام ہے تو آپ روایت پڑھتے رہیے حسین ابن علی علیہ السلام نے میدانِ کربلا میں آخر میں کیا کہا تھا مجھے یقین ہے کہ تمہارے اوپر ہماری ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر ہیں آج ہمارے سماج کی بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے پیٹ حرام سے بھر خود حرام کھاتے ہیں اپنے بچوں کے بھی حرام کھلاتے ہیں سب کو حرام کھاتے ہیں اور حرام کھلاتے ہیں میں نے پچھنی سال کی مجھے آج مہلی سمیم نماؤ سب ایڈوٹ میں نرز کیا تھا کہ ہمارے پاس سادیاں ہوتی ہیں ساری ڈیل ہو جاتی ہے براتی کتنے آئیں گے کپڑے کتنے جوڑے ہوں گے زیور کتنا ہوگا حتیٰ کہ جو کام کرنے ان کو کپڑے کتنے دیے جائیں گے حرام کھانے والے ہو کہ حلال کھانے والے ہو جن دن ہم یہ پوچھنے لگیں ایک دوسرے سے کہ خمز نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے وہ دن لوگ خمز کے پر حلال کھانے کے پاوت ہو جانگے ہیں آج مشکل ہماری ہے ہم حرام کھانے کے عادی ہو گئے ہیں اے عزیز اگر آپ توبہ کریں گے اس تغفار کریں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو سیاد کو حسنات تدیل کر دے گا وہ لوگ اللہ کے بندے وہ ہیں عباد الرحمان وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں بہت سے لوگ ہیں تعلقات کے بنیاد پر جا کے کوٹ میں جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں بہت جنڈے کھائیں گے تفصیل نے یہاں کرنی ہے اور جب لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو چھپکے سے نکل جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو لغویات میں لگے ہوئے ہیں ابھی تفصیل لگا ہے کہ لغویات کیاں بلا واجب بیٹے میں چوکوں بیٹے ہیں چائے پی رہے ہیں خالی بیٹ کے غیبت کر رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ اس مجلس میں جا کے شریک نہیں ہوتے ہیں جا کے بیٹ میں غیبت میں ہامے ہامے لائیں نہیں وہ گزر جاتے ہیں جب اللہ کی نشانیاں ان کے ساتھوں نے بیان ہوتی ہے تو اپنے کان و آنکھ کو کھول لیتے ہیں اور اس میں غور و خوض کرتے ہیں ہماری کیا ہے ہمارا عالم یہ ہے ہماری آنکھوں پردے پڑے ہمارے کانوں پردے پڑے ہم کچھ دھرنے والے نہیں ہیں آخری بات اور مجلس تمام کی وَالَّذِينَ اِقْرُونَ رَبَّنَا حَبْنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا اِبَادُ الرَّحْمَانَ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے معبود ہمیں ایسی ازواج عطا فرما ایسی اولا عطا فرما کہ قُرَّتَ عَيْنِ لَنَا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو کتنے لوگ ہیں جو شادی کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ کے پالنے والے مجھے ایسی بی بی دو جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں دل کا سکون چاہتے ہیں کہ گاڑی ملے دو پہیاں ملے جہیز ملے تاکہ ہمارا کو سکون مل جائے گاڑی کے پیسے بھاگنے والوں کہ آنکھ ٹھنڈک نہیں ہوتی ہے آنکھوں کو نیند اڑ جاتی ہے جملے کیا ہیں آیت کے احباد الرحمن کو لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں دعائیں ہیں میری کتاب جو اسلامی زندگی اس میں آپ دیکھئے وہ دعا ہے کہ شادی سے پہلے آپ دعا کیجئے پالنے والے مجھے ایسی بی بی چاہیے جو کیا ہو کہاں سے لے کے آئیں گے کہاں سے لے کے آئیں گے سماز کا عالم تو یہ ہے کہ حرام کھا کے پال کے بڑا کر رہے ہیں نڑکیوں کو اللہ اکبر پہ امن گا فرمایا ایاکم بخضرائی الدمان گھور پہ اگنے والی ہریالی سے پرحض کرو برسات آگی نا جب برسات آتی ہے تو جہاں گھور ہوتا ہے جہاں کھوڑے پھیکتے ہیں وہاں پہ حریب ہوتا جاتی ہے ہرہ ہرہ ہو جاتا ہے پیغمبر فرمایا ایاک و خضرائی الدمان خضرائی الدمان گھور پہ اگنے والی ہریالی سے پرحض یا رسول اللہ یہ گھور پہ مطلب کیا ہے فرمایا کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو حرام کھا کے پلتی بڑھتی ہیں اس طریقے سے یہ ہریالی ہری بھری تو ہے لیکن جڑے اس کی کہاں ہیں گندگی میں ہیں ڈھونڈیے قسم خدا کی اگر اسلامی میعار کے اوپر ایک لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع کریں گے آپ تو آپ کا لڑکا کمارہ بیٹھا رہ جائے گا ہم کب اپنی بچوں کی تربیت اسلامی کریں گے کب اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کریں گے کب ان مجلسوں حسین کے ذریعے سے ہم حسین ہی بنیں گے آج لڑکے ہیں نارے لگانے والے بھی ہیں لیکن علی والے نہیں ہیں آج لڑکیاں بھی ہیں نارے لگانے والی بھی ہیں لیکن فاطمہ والی نہیں ہیں یہ کب ہوگا ہم کب کریں گے کب ہماری آنکھیں کھلیں گی جب امام کا ظہور ہو جائے گا تب امام کا ظہور ہو جائے گا تو پھر ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ظہور سے پہلے ظہور کے تیاری کیجئے مسجد کہا کہ عجل اللہ ظہور کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے آئیے گھر میں بچوں کو حلال کھلائیے تربیت اسلامی کیجئے تاکہ وہ بچے اے ہمارے زمانہ کے سپاہی بن سکیں باواز بلند صلوات میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں نہیں پتا پھر مجھے یہاں ملیس پندل کے موقع بھی نہیں ملے کہ شیطان دورہ لگا ہوا ہے کب ہو جائے کیا کہتے ہیں مسجد بات میں میرے کو بینڈ رکھ جائے اے عزیز میں نے کس کا کیا بھی گاڑا ہے مجھے فقر ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس عورتیں جماع ہوتی ہیں میں پوچھتا ہوں کون کون رات میں وضو کر کے سوتا ہے اسی عورتیں ہاتھ اٹھاتی ہیں ہم رات میں وضو کر کے سونے کے پابند ہیں میں نے کون سو گناہ کیا انہیں عورتوں بہت سی عورتیں ہیں ہمارے پر عورتیں کراس ہوتی ہیں مولانا ہم آپ کے آنے کے بعد نماز سب کے پابند ہو گئے غلط کے میں نے گناہ کیا یہاں کے لوگ کبھی انہوں نے دعا مجیر پڑھی نہیں تھی ہم نے دعا مجیر پڑھایا جرم کیا میں نے دعا افضاء کا نام سنا نہیں تھا انہوں کو دعا افضاء پڑھایا میں نے کون جرم کیا اے عزیز یاد رکھیے یاد رکھیے اللہ کے بندے بنیے اللہ کے بندے بنیے ہمیشہ کار خیر سیطان کو برا لگتا ہے ہمیشہ نیک چیزیں سیطان کو بری لگتی ہیں میں کل کو نہیں آؤں کوئی مصرہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیے یاد رکھیے اگر آپ نے اس خیر کو روک دیا تو گناہگار پورا سماج ہوگا کیا کرتے ہیں وہ لوگ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما جو کیا ہوں جو میری آنکھوں کھنڈکو وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اَمَامًا روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کونسی عزوات ہیں یہ کونسی ضروریات ہیں یہ کونسی آنکھوں کھنڈک ہیں یہ کونسے مامتتقین ہیں امام پیغمبر نے فرمایا کہ ضروریات عزوات سمراد خریت القبرہ سلام اللہ علیہا ہے ضروریات سمراد حسن حسین اور فاطمہ ہیں ضروریات سمراد فاطمہ ہیں قرطعین سمراد حسن حسین ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما سمراد علی بن ابی طالب ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم پاس ہو جاتے ہیں اشدو انہ امی المؤمنین وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ علی کون ہے معاملہ تو صاف ہو گیا روز کہتے ہیں علی متقین کے امام ہیں اور ڈھوڑا متقین کوئی ملتا نہیں کس کے امام ہیں اے عزیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ علی آپ کے امام ہوں تو کیا کرنا ہوگا متقی بننا ہوگا متقی بنیں گے تو علی آپ کے امام ہیں ورنہ امام کسی اور کہے چیختہ کوئی اور ہے خالدین افی اس کو آتے ہیں آگے آیت ہے یہ بارہ صفات ہیں اے عزیز ان بارہ میں سے ایک کو انتخاب کیجئے ایک کو اختیار کیجئے تاکہ اللہ کے بندے بنیے عباد الرحمن میں ہمارا نام شامل ہو ورنہ مسئلے بہت خراب ہیں سماجی برائیاں اس قدر پھیل چکی ہیں اس قدر وائرس پھیل چکا ہے کہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہے ہم اپنی رسومات پہ کنٹرول کریں اپنے کو دین کے قریب لے کے آئیں اس دین پہ چلیں میں پھر اجھ کرتا ہوں آج مجمعہ پورا یہاں کے اوپر ہے اس دین پہ چلیں جس دین کے لیے حسین نے اپنی جان دی ہے کونسی دین کے لیے حسین نے جان دی ہے جس دین پہ ہم ہیں اے عزیز جس دین پہ ہم ہیں اس کے لیے حسین نے اپنی جان قربان نہیں کی ہے عباد الرحمن بہت ساری مثالیں ہیں کربلا میں جو بارز مثال ہے عباد الرحمن کی وہ جنابِ عباس صلوات اللہ علیہ کی ہے جنابِ عباس معصوم کی لشمنوں کا نام نہیں ہے جنابِ عباس جعاد پردتے ہیں عبدِ صالح کہتے ہیں آپ کو المطول اللہ والرسول ایسے عبدِ صالح ہیں جو اللہ اور رسول کے مطیو فرما بردار ہیں اللہ کی اطاعت میں انسان عبدِ صالح بنتا ہے رسول کی اطاعت کر کے عبدِ صالح بنتا ہے کربلا میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا آج ابھی میلیس کے بعد علم برامد ہونا ہے پھر میری میلیس تمام ہوگی خمزہ ختم ہو گیا میں پھر آپ سے گزارش کروں گا اے عزیز اپنے کو سمجھئے اپنے کو درکے ہم کون ہیں ہم علی والے ہم حسین والے ہیں حسین والے گالی نہیں بگتے حسین والے نماز قضا نہیں کرتے حسین والے حرام نہیں کھاتے حسین والے کسی کے لیے برا خیال نہیں کرتے حسین والے ایک دوسرے کے لیے سادشیں نہیں کرتے ہیں حسین والے برائی نہیں کرتے ہیں آئیے حسین والے بن جائیے سماج اپنے آپ اچھا ہو جائے گا علم نکلنا ہے ابھی علم نکلے گا نا ان لوگوں کے ہاتھ کیوں نہیں کھاپتے ہیں جو لوگوں کی پروپرٹیاں ہڑپ کر کے علم اٹھاتے ہیں ہماری بے غیرتی اس حد تک ہے کہ ہم لوگوں کی پروپرٹیاں کو ہڑپ کر لیتے ہیں اور پھر بھی بڑی بے غیرتی سے علم اٹھاتے ہیں قسم خدا کیوں ان کو حق نہیں ہے علم اٹھانے کا ان کو حق نہیں ہے علم اٹھانے کا میں کسی بھی نہیں کروں ہر انسان اپنے کو جانتا ہے پلات ہے گھر بننے لگا بازو والے کا دو ہاتھ اندر کر لیا بازو والے کا دو ہاتھ اندر کر لیا یہ کسی لیکن مجھے نہیں معلوم ہے جس نے کر لیا وہ جانے خود کو وہ گناہگار ہے وہ روز محشہ جناب عباس سے ملاقات کرے گا سرکاری زمین پڑی ہوئی تھی قبضہ کر لیا جائز ہے یہ جائز ہے کسی مرجع سے پوچھ لیے سرکاری زمین کو قبضہ کرنا جائز نہیں ہے وفقی زمین کو قبضہ کرنا جائز نہیں ہے کسی کی پراپرٹی کو ہڑپ کرنا جائز نہیں ہے یہ ناجائز کام کر کے ہم اپنے کو حسین سے منصوب نہ کریں یہ حسین کی توہین ہے مشکل یہ ہے کہ ہماری جرتیں ختم ہو گئی ہیں ہم کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن بول نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں بول پاتے ہیں بول دیں گے تمہارا حقہ پانی بند ہو جائے گا ملیس نہیں پڑھوائی جائے گی پیسے نہیں ملے گا تو پھر حسین کہاں ہیں کربلا کہاں ہیں سب کو تو نظرانہ ہو کے رہ گیا اے عزیز جناب عباس پرسنالٹری کا نام ہے کیجن کا نام معصومین کے لسٹ میں تو نہیں ہے لیکن کسی معصوم سے کم نہیں ہے مرحوم مقرم لکھتے ہیں کہ بارہ محرم کو جب چوتھے امام کوفے سے آئے اور شہدہ کے لاشوں کو دفن کیا بنی ایسا ساتھ تھے اگر چاہتے تو فرات کے کنارے سے جناب عباس کے جنازے کو لا کے امام حسین کے ساتھ دفن کر دیتے لیکن چوتھے امام نے جناب عباس کے جنازے کو دور امام حسین کی قبر سے الگ دفن کیا اس لیے دفن کیا کہ کل کو جب اس قبر پر روزہ بنے اور جب یہاں موجزات ظاہر ہوں تو دنیا دیکھے کہ عباس کا مرتبہ کیا ہے آج جا کے دیکھئے جناب عباس کے کتابیں لکھی پڑی ہیں بھری پڑی کتابیں جناب عباس کے روزے پر ظاہر ہونے والی کرامات کی کس قدر کرامات ظاہر ہوئی یہ کون ہیں یہ معصوم نہیں ہیں یہ نبی نہیں یہ امام نہیں ہیں یہ اللہ کے عباد اور رحمان میں ان کا نام ہے جناب عباس نے کیا کیا آپ دیکھیں کہ روایتوں میں کوئی روایت آپ کو جناب عباس کی نہیں ملے گی علماء دریافت کیا گیا کہ آقا یہ جناب عباس سے روایت کیوں نہیں ہیں علماء نے فرمایا جناب عباس جناب عباس مولا علی امام حسن اور امام حسین اور امام ضرور عبد الدین ان چار اماموں کو آپ نے دیکھا امام کی اتنی معارفت جناب عباس کی تھی کہ ان اماموں کے ہوتے ہوئے آپ نے کبھی لب کشائی نہیں کی جب امام موجود ہو تو عباس کیوں بولے اللہ حسن اور پھر چکے وقت نہیں ہے ہائٹ میں آپ بہت تیرہ چودہ سال کے تھے جنگ سفیر میں نقاب لگا کے جب میدان میں آئے ہیں تو لوگ سمجھ لگے کہ مولا علی آگئے ہیں اتنی آپ کی ہائٹ تھی جناب عباس اس پرسنالٹری کا نام ہے کہ کربلا میں عورتوں کو بچوں کو اصحاب کو عائزہ کو سب کو حسین پہ بھروسہ تھا اور حسین کو عباس پہ بھروسہ تھا عباس اس پرسنالٹری کا نام ہے جناب عباس شبِ آشور جناب عباس نے جنگ کا ایک نقشہ بنایا امام حسین خیموں سے ہوتے ہوتے آئے اور دیکھا جناب عباس ہیں امام جنعبدین ہیں جناب علی اکبر ہیں یہ لوگ کل کے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں کہا بھئی عباس کیا ہے کیا ہو رہا ہے کہا آقا میں نے دیکھی کل کے جنگ کا نقشہ بنایا ہے امام حسین نے نقشہ دیکھا کہتے ہیں اگر وہ اس نقشے پہ جنگ ہویا تھی نا تو کوفو شام کے ایک سپاہی کو قبلہ سے زندہ جانے کے چانس نہیں تھی اللہ اکبر امام نے وہ نقشہ لیا اور یہ کہہ کے پھار دیا بھئی عباس ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں ہم دین بچانے کے لئے آئے ہیں اچھا اگر جناب عباس کو بچپن سے ہی سکھایا گیا تھا عباس تم کربلا کے لئے ہو عباس تم کربلا کے لئے ہو اسی لئے جناب عباس نے ہمیشہ برداشت کے دیکھے جب انسان کو طاقت و قوت ہونا تو ایسے میں خود کو کنٹرول کر لے وہ بڑے کمال کی بات ہے جناب عباس موجود ہیں ابن ملجم تلوار ماری جناب عباس خاموش ہے عباس تم کربلا کے لئے ہو جناب عباس پندرہ سال کے ہیں مولا لی کی شہادت پر جناب عباس پندرہ سال کے ہیں پچیس سال میں انسان جوانی کے آخری محلے کو ہوتا ہے جناب عباس نے کبھی امام حسن حسین کو بھائی نہیں کہا ام البنین نے سکھایا عباس یہ تمہارے آقا ہیں ان کو ہمیشہ آقا کہنا اب سوچئے کہ محلہ کیا رہا ہوگا جناب عباس پچیس سال کے ہیں امام حسن شہید ہوتے ہیں امام حسن کے لاشے کے اوپر تیر مارے جاتے ہیں اور جناب عباس نے جو ہاتھ شمشیر پہ رکھا امام حسین آگے بڑے عباس تم کربلا کے لئے ہو اور عباس نے برداشت کیا عباس نے برداشت کیا چونکہ یہ پروش کیا ہے بار بار کہا ہے تم کربلا کے لئے ہو سن ساٹھ ہجری آگئی امام حسین دربار ولید میں جاتے ہیں جناب عباس بنی عاشم کے جوانوں کو لے کر جاتے ہیں امام نے دربار کے باہر کو روک دیا اگر میری آواز برند ہو تو اندر آ جانا اندر گئے امام کی آواز برند ہوئی جناب عباس کا ہاتھ دستہ سمشیر پہ آقا حکم دیجئے عباس تم کربلا کے لئے ہو جناب عباس نے ہاتھوں کو روک لیا یہ قافلہ نکل پڑا مدینے سے مکہ گیا مکہ سے اب کربلا کے طرف جا رہا ہے کربلا کے قریب پہنچے ہر نے آکے راستہ روکا امام نے پانی پلایا جب پانیوں نے پی لیا ہر نے راستہ روک لیا آگا آکے نہیں بڑھنے دیں گے آگے نہیں بڑھنے دیں گے امام نے آگے بڑھنا چاہا ہر نے آکے امام حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ آ دیا اللہ اکبر اب باس اب چونتیس برس کے ہیں چونتیس برس کے ہیں جوانی کا وہ عالم ہے اللہ اکبر بہادری کا وہ عالم ہے اب باس موجود ہوں اور کوئی حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ دال دے اللہ دستہ شمیر پہ ہاتھ دیا اب باس تم کربلا کے لئے ہو اے عزیزو یہ قافلہ روکا گیا نہر افراد کے کنارے یہ قافلہ اتر گیا نہر افراد کے کنارے جناب اب باس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے لگا دی خیمے لگ گئے عمر ساتھ ابن ازیاد کا حکم نامہ آتا ہے حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے سے اٹھا اب تو قابلہ آگئے نا اب تو قابلہ آگئے ہیں نا حسین کے خیموں کو فرات کے کنارے سے اٹھا لیا جائے جیسے حکم نامہ ہی آیا جناب ابباس نے کہا کس میں جرات ہے جو ان خیموں کو فرات کے کنارے سے اٹھائے ایک مرتبہ جناب ابباس نے تلوار نکال لی کون کہتا ہے خیمیں نہیں اٹھیں گے جو کرنا ہو کر لو امام حسید نے دیکھا اب کیا کرے ابھی تک ابباس کو یہ کہے کہ روکتے آئے ہیں بھئی ابباس کربلا نہیں ہے ارے اب تو کربلا آگئے ہیں اب کیا کرنا ہے اب کیا کہہ کے روکیں حسید نے ابباس سے کچھ نہیں کہا آئے خیمے میں جنب کمرہ کے پاس آواز دی بہن میرا شیر بھی پھر گیا ہے میں کربلا کہتے کہتے ابباس کو کربلا تک لائے ہوں ارے اب کس مور سے کہوں بھئی ابباس رک جاؤ اے زینب ابباس کو روک لو ورنہ کربلا آنے کا محصد فوت ہو جائے گا زینب نے بلایا فضا فضا جرہا میرے بھائی ابباس کو بلاؤ فضا آتی ہیں ابباس ابباس آپ کو شہزادی بلاتی ہیں مرتبہ جناب ابباس نے تلوار سے ایک خط کھینچا آوا دی جب تک میں پلٹ کے نہ ہوں کسی میں حمد نہیں ہونی چاہیے کہ اس لائم کو پار کرے ہاتھوں کو جوڑ کے ہوئے آئے جناب فجر کمرہ کے پاس سہزادی حکم فرمائیے جناب زینب کے سر جھکا ہے ایک مرتبہ زینب کہتی بھائی ابباس ابباس آقا حسین کا منشائی ہے کہ خیمیں اٹھا لیے جائے اسے کہتے ہیں تات ارے جن ہاتھوں نے خیمیں رگائے تھے انہیں ہاتھوں نے کرولا میں فراغ کے کنارے سے خیمیں اٹھا لیے عجر کمر اللہ عجر کمر اللہ یہ خیمیں اٹھا لیے پانی بند ہو گیا سب آشور آگئی مجھے بہت زیادہ تفسیر سے حدری کرنا ہے سب آشور آگئی جس کو یہ بسپن سے پار کے بڑا کیا گیا ہو کہ اب بعد تم کربلا میں کام آوگے اس نے کس طریقے سے رات کو دن کیا مجھے نہیں معلوم لیکن اے عزیزو صبح آشور نمودار ہوئی شہادت کا بادار گر ہوا عیزہ اصحاب نے اپنی جان کو قربان کر دیا عیزہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور حسین کے ساتھ اب وہ مرحل آیا کہ اللہ کسی کو یہ موقع نہ دکھائے ارے جوان بھائی آکے کہتا ہے آقا مرنا چاہتا ہوں حسین صبح سے اسی بات کو سوچ سوچ کے رو رہے ہیں ارے جو آتا ہے کہتا ہے مرنا چاہتا ہوں عزرکوبر اللہ ایک مرتبہ جناب عباس نے آقا اب میں اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں حسین نے سر کو شکا لیا کہتے ہیں میرے بھی عباس عباس تم تو ہماری لشکر کے علمدار ہو ارے یہ سننا تھا کہ عباس ترم گئے آبادی آقا ارے وہ لشکر کہا ہے جس کا میں علمدار ہوں لشکر جہاں ہوتا ہے علمدار کو وہی ہونا چاہیے آیا زہدار ہو ایک مرتبہ حسین لگا بھائی عباس ذرا جنگ کرنے سے پہلے دیکھو خیمے میں سگینہ پیاسی ہے بچے پیاس سے ترپ رہے ہیں ذرا پانی کا احتمام کر لو بس یہاں ہی کے اوپر ایک مرتبہ جناب عباس نے خیمے میں آکے سگینہ کو بلایا سگینہ بہت پیاسی ہونا لاؤ مشکیزہ لے کے آؤ میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں عزیزو عدادارو جس پر حسین کو بھروسہ ہو جب وہ پانی لانے کو کہے تو سگینہ کی آج کتنی بنی ہوگی بسہ مشکیزہ لے کے آئیں علم لیا اور مشکیزہ لے کے جناب عباس نہر فراز کی طرف پڑ گئے مجھے تفصیل سے چھازت نہیں پڑنی ہے عباس گئے مشکیزہ کو بھرا اور لے کے جب خیمے کے طرف پڑنا چاہا کدھر سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں جلدی سے آ جاؤ اب میرا چچا پانی لینے کیلئے گیا ہے اب تمہاری پیاس بچ جائے گی ارے حب عباس پانی لے کے چلے لیکن جیسے کچھ دور آگے بڑے تھے ایک سکینہ وار کیا دائنہ ہاتھ قلب ہوا ایک سکینہ وار کیا پایاں ہاتھ قلب ہوا پانی موجود تھا عباس کی ہمت موجود تھی لیکن ہائے ایک تینہ کے جو مشکیزے میں لگا غازی نے سر کو زکا لیا سر کو زکایا تو ایک لین نے عباس کے سر پہ جو گرد مارا تو ایک مرتبہ عباس گوڑے سے زمین پیا گئے آواز دیا قامرہ آخری سلام قبول کی دیئے عجر کمر اللہ ادھر سے عباس کی آواز آئی عجر حسین نے جو آخری مرضیہ پڑھا مقاتل کا دل ہل گیا حسین نے کمر پگڑ لی ابباس الار انکسر زہری آقی اے میرے بھائی تیرے مرنے نے میری کمر کو توڑ دیا ابباس حسین چلے حسین چلے آہستہ آہستہ جاتے ہیں کبھی دائنہ ہاتھ کو اٹھایا کبھی بائے ہاتھ کو اٹھایا کیا دیکھا شیر کربلا کی ریت پہ پڑھا ہوا ہے جا کے سرحانے بیٹھ گئے سر کو اٹھایا زانوں پہ رکھا ابباس نے سر کو اٹھا لیا آوازی بھائیہ بھائیہ کوئی مشکل ہے کہا نہیں آقا ارے ابھی میرا سر ہے آپ کا زانوں ہے ارے آخری آشور کیا ہوگا جب آپ کا سر ہوگا تو زانوں کس کا ہوگا آوازی ابباس ارے میری ماں پاتمہ آگئی ہے عجر کباللہ جنابِ عباس نے کہا آقا آقا میں مرنا چاہتا ہوں ایک خواہش ہے کی مردیں مردیں ایک مرتبہ آپ کی آخری زیارت کرنوں ایک آنکھ میں خون ہے ایک آنکھ میں تیر ہے ہمامِ حسین نے اباکردہ من اٹھایا عباس کی آنکھوں سے خون کو ساف کیا بھائی نے بھائی کو دیکھا دم چھڑنے لگا حسین نے کہا بھائیہ عباس ارے جاتے جاتے میری بھی ایک خواہش پوری کر دو یہ سننا تھا آوادیہ کا جلدی کی دیئے وقت باز کب ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خواہش غلام پوری نہ کر سکے آوادی بھائیہ باز جب سے تم نے بولنا سیکھا ارے مجھے کبھی بھائی نے کہا اے بھائیہ ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو شیر نے کہا بھائی روح خبست انسوری سے پرواز کر گئی حسین کے دن نال اللہ وینہ علیہ راجعور گرا ہوا علم اٹھایا لے کے چلے خیمے سے قریب ہوتے جاتے جیسے جیسے علم قریب آتا ہے سکینہ کہت یاو بچوں پانی آرہا ہے ارے جب علم قریب پہنچا تو کیا دیکھا ارے علم تو آیا ہے لیکن ہائے علم دار نہ آیا خالی علم کو دیکھے زینب نے مرسیہ پڑھا ہائے حباز ارے آج تک جو آنکھیں تمہارے خوف سے جاگہ کرتی تھی وہ چین کی نیند سوئیں گی اور جو آنکھیں تمہارے وجود سے چین کی نیند سوئتی تھی آج سے ان کی آنکھوں میں نیند نہ ہوگی خیمے میں باب باتا کا نعرہ بلند ہوا سکینہ نے بچوں سے کہا بچوں ماف کر دو ارے میرا چچا نہیں آیا لیکن ہائے فزای آلم الذین کلم وعیبون قلب ان یونقلبون علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین ربنا تقبل بنا انکا